بیٹھا ہوا ایک ملاؤن کی یاد اس نے ملاؤنوں میں بیٹھا ہوا بلاک علیہ السلام کی بلاک علیہ السلام کی پوچھا تھا ناظر بائشہ بے اشور ہر میں آگے آؤں تو رلش کر میں لیکن بتا میرے پر کرم کیا کیوں تھا حسین کہتے ہیں میں نے جنگل میں تجھے چن لیا تھا جب تُو نے میرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ آیا میں نے جان بوچھ کے تجھے تیری ماں کا تانہ دیا تھا شاید تُو حسنے پہ آئے میں نے کہا تھا تُو تیری ماں تیرے ماں تبہ بہت ہے تُو نے کہا تھا میں تیری ماں پہ سوائے درود کے کچھ نہیں پڑ سکتا سطر پڑوں گا رہائے کہو تُو نے جنگل میں زہرہ کا احترام کیا میں نے چن لیا ہر انسان اس زمانے میں گناہگار بھی ہے خطاکار بھی میں شبیر کا چھوٹا ذاکر ہو کے کہہ رہا ہوں بطول سے غداری نہ کرنا ہے ہر گناہ ماف ہے زہرہ سے غداری ماف نہیں ہے محمد کی بیٹی سے مخلص رہنا ہے حسین کی ماں سے مخلص رہنا ہے سب سے زیادہ سیدوں کو رولایا ہے زہرہ کی غربت کل پڑی تھی حسین کے سفیر کی شہدہ آج ہے عباس کے بھانجوں کی شہدہ آج ہے رکیہ کی جوڑی کی شہدہ آج ہے میری لاہور والی ملکہ کے بچوں کی شہدہ بڑے لوگ سوال کرتے ہیں بچے سوال کرتے ہیں یہ جو لاہور میں بی بی باگ دامن ہے یہ رکیہ بند علی ہے تاریخ پڑھ کے دیکھ کتنا رولی ہیں علی کی بیٹی ہیں کہاں کہاں تک آئے ہیں آلِ محمد میرا مولا تمہیں ایران لے جائے وہاں جاؤ وہ مشہد میں قوم میں چہل اختران چالیس موسیٰ کازم کی اولاد کی ایک قبر ہے ان کی قبریں بھی الہدہ الہدہ نہیں بنی سادات و غیر سادات کچھ کتابیں کہتی ہیں کچھ روایات کہتی ہیں چھ بیٹے کچھ کہتی ہیں پانچ پانچ تھے یا چھ تھے آئے دین کے کام جب سیزادیوں کا کافلہ پہنچا نا کوفے میں تو کوفے کے صدر دروازے پہ علی کی بیٹی کا اونٹ گیا تو نہ کہا ایک آوازے سلام علیکم یا بند محمد مصطفیٰ کی بیٹی تجھ پہ میرا سلام ہو علی کی بیٹی کی اونٹ سے چیخنے کے لئے لو کہ کہتی سجاد میں گیارہ محرم سے لے کی اب تک مجھے کسی نے سلام نہیں کیا سجاد یہ مجھے سلام کس نے کیا ہے اموازہ یمہ سر نہ اٹھانا کوفے کے دروازے میں مسلم کا سر لٹکا ہوا ہے مسلم کا سر کوفے کے صدر دروازے پہ لٹکا ہوا ہے مسلم کے سر کا آواز سننی تھی علی کی بیٹی کی آوازہ سجاد میرا اوڑ چل دی کزار سامنے مسلم کا سر ہے اور میرے سر پہ چادر کوئی نہیں ہے اموازہ یمہ مسلم کی آنکھیں شرم سے بند ہو چکی ہے علی کی بیٹیوں کے اونٹ کوفہ کے سطر روازے سے گزرے جب آئی اہنا بی بی رکیہ کا اونٹ مسلم کے سر کے نیچے روکے کہتی مسلم نے تجھے رونے نہیں آئی کربلا میں حسین کی لاش بغیر تفر کے چھوڑ کی آئی ہو مسلم مجھے چلدی سے زویت نہ بتا تو اکیلہ نہیں ہے تیرے ساتھ میرے دو بچے بھی آئے تھے کوئی میرے محمد کی خبر کوئی میرے ابراہیم کب آج بھی جو کربلا کے ظاہر و گواہی دینا مسیم میں چوڑی سوئی ہے مسلم آج بھی وہ آبادی آبادی نہیں ہے آج بھی ظاہرین کو بسوں کو دور اتارا جاتا ہے پیدل چلنا پڑتا ہے مسلم کے بچوں کی قبر میرا مولا تمہیں کربلا لے جائے جب مسیم میں تمہاری کاریاں داخل و دائیں بائیں دیکھنا آبادیاں نہیں ہے آج بھی مسیم اتنا آباد نہیں ہے اللہ جانے جب سہرہ میں اکیلے تھے اگر تمہیں کبھی زیارت مولا حسین بلائے اور تمہیں شام مغرب ہو نا مسیم میں مسیم میں تمہیں مغرب ہو جائے میرے بازہ نے کرم کیا ہے میں شہزادوں کی حقیقی تربت میں بھی گیا ہوں میں نے اصل قبر پہ بیٹھ کے شہزادوں کی شہادت اور مسائب پڑھی ہے میرا مولا تمہیں مغرب اور شام ڈوب رہی ہو اور تمہارا کافلہ مسیم 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 کے بچوں کی قبر پہ ہو مجھے اس بارگاہ کا تقدس کی قسم ہے شام کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بچے ماں کے لیے سسکیوں سے رو رہے ہیں جیسے کوئی بچے گھبرا کے کہہ رہے ہیں اماں رات ہو گئی ہے اماں تیرے بیٹے تیرا انتظار کر رہے ہیں اے کوئی ماں آج بھی بچوں کو رات کو تنہا نہیں چھوڑ روتے آنا ماتم کرتے آنا یہ راتیں ہیں بطول کے بیٹوں کے رونے کی دس راتوں میں صرف رونا تو حسین کی اولاد کو بس میں قریب سے شہادت شروع کرنے لگاؤں طویل قید نہیں پڑتا قریب سے شہادت پاپ مارا گیا بچے کوفہ کی گلیوں میں تنہا پڑھا تھا بچے امانت رکھوائے تھے ایک محب کو کہنے لگا تھا مسلم روکے میرے اوپر احسان کر میرے بچے اپنے گھر لگ وہ دیکھا تھا نامسلم کوفہ کی حلاد پڑے خلا میں تیرے بچے رکھوں گا میرے اوپر مصیبت ہو جائے اگلی ستر غربہ سے سننا مسلم دیکھا تھا زیادہ تیر نہ رکھ تھوڑی دیر کہ لگا کتنی دیر مسلم کہتا ہے جب تک میں گلی کا مور نہ مر جاؤ میں گلی کا مور مر جاؤں انہیں گھر سے چھوڑ دینا پھر یہ جانے زہر آ جانے جب انکار کیا تھا نا کتاب کہتی ہے شو کوفے کی آدھی رات کو بچوں کو سینے سے لگا کہتا ہے میرے اللہ اس حافر پر رحم کر میرے بچوں پر نیند تاری کر باپ کی گوت پر دونوں بچے سو گئے مسلم نے چھوٹے کا سرزمین پر رکھا پڑے کا سرزمین پر رکھا تلوار نیام پر رکھی چل رہا تھا اور پیچھے دیکھ رہا تھا گلی کا آخری مور مرتے ہوئے تین بار مسلم واپس آیا اور بچے کا ماں تھا چھو ماں رو کے کہنے لگا میرے اللہ اولاد کی جدائی بڑا زخمی کر دیتی ہے بس تقدیر لے آئی حارس کے گھر قریب سے شہدت شروع کر دیتی ہے تقدیر لے آئی حارس کے گھر اس ملاؤن کی زوجہ مومنت بچے گھر آئے رو کے کہتی ہے کہاں بھی جہاں قرآن رکھا کرتی تھی اس جگہ کو ساتھ کیا مسلم کے بچوں کو بٹھا کے کہتی میرے گھر میں تمہارے شایعانے شام جگہ نہیں دن پورا شہزادوں کو کھانے کھلاتی رہی بالوں پہ کنگیاں کرتی رہی جو ہی شام آئیے کہتی ہے شہزادوں میں نے پورا دن تمہیں نہیں بتا میرا شہر ابن زیاد کا صفاہی ظالم ہے اور شکی والقلب ہے اس کے سامنے تمہیں رکھ نہیں سکتی منت ہے کنیز کی اگر میں تمہیں گھر کے کسی کونے میں چھپا دوں صبح و ملاؤن گھر سے چلا جائے گا میں تمہیں مدینے پہنچانے کا بند بس کرتی شہزادوں کو اپنے گھر کے پلائی کمرے میں اوپر والے کمرے میں جا کے لکھایا دروازہ بند کیا تالہ لکھایا خود سہن میں آگے بار بار چھت کو دے روکے کہتی بی بی زہرہ میں نے رکھ لیے حفاظت کا بی بی بطول میں تیرے سامنے شرمندہ لیونا چاہتی آخر یہ ملاؤن گھر آیا آتے ہی اس نے اپنے سر سے پکڑی اتاری دیوار پہ تلوار نکالی دوسری دیوار یہ دیکھ کہتی کھانا لاؤں اس نے کھانا رکھا اس نے ٹھوکر مات کہتی کیا مسئلہ ہے دیکھ لگا پورا دن ڈھونڈ تا رہا مسلم کے بچے کیسے رہا ہو کے چلے گئے ان پہ انعام ہے کاش مجھے مل جاتے میں ابن زیاد سے انعام لیتا زوجہ سامنے آگا دی اللہ تجھ پہ لانت کرے کیوں رکیہ کے بدوائیں لیتا ہے کیوں سہرہ کی بدوائیں لیتا ہے کیا ملے گا تمہیں مسلم کے یتیم ڈھونڈ کے دیکھ لگا تیرے دل میں علی کی محبت ہے تو اس لیے باتیں کرتے ہیں کیا لگا بات علی کی محبت کی نہیں صرف درہم و دنار کا لالچ جنت بھول گیا کیا لگا پتہ نہیں کم ملے گی یہ وعدہ تو ابھی بھی نے زیاد نہیں کیا سہم کے دور جا کے بیٹھ گئی بچے تھے اوپر والے کمرے میں چھوٹے نے خواب ماں کو دیکھا کیا لگا ملاء دیکھا تھا بہانے نہ کر ہمسائیوں کا بچہ ہوتا اب تک ماں چپ کروا دیتی جو ابھی تک چپ نہیں ہوا اس کی ماں پاس نہیں ہے مجھے یقین ہو گیا مسلم کے بچے میرے گھر ہمسائیوں کا بچہ ہوتا ماں سینے سے لگا لیتی یہ ملاؤر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر گیا اس نے اوپر جا کے کمرے پہ تالہ دیکھا سوجہ سے چاپی مانگی اس نے انکار کیا دو روایات ہیں تلوار کا دستہ کیا پتھر پتھر اپا کے تالے پہ مارا میں مات بھی یوکلی جملہ پڑھنے لگا یہ پتھر تالے پہ نہیں لگ رہا تھا بطول کے جگر پہ رکھ رہا تھا عباس کے بازگوں پہ لگ رہا تھا رکھنیا کے کلیجے پہ لگ رہا تھا اس نے پتھر مار کے تالہ توڑا اندر اندھیرہ کمرہ تھا نہ غلط پڑوں غازی مجھے معاف نہ کرے اس نے اندھیرے میں ہاتھ مارنے شروع کی گئے اس کا بائے ہاتھ آیا پڑے کی شلسے میں بائے ہاتھ آیا چھوٹے کی شلسے پہ اس نے شہزادے دونوں ہاتھوں سے اٹھائے اس نے مکان کی چھت پہ آکے یہ بچوں کو سیڑی سے نہیں لایا اس نے چھت پہ آکے ہاتھ کھول کی گئے دونوں شہزادے بھول کے بل سمین پہ گرے چھوٹے کی آمازل میری پیشانی پھات گئی آئے حسین کہتے رو نہیں سکا آئے حسین کہتے میری پیشانی پھٹ گئی یہ ملاؤن گھوڑے پہ بیٹھا یہ ملاؤن کھوڑے پہ بیٹھا فجر کی ازان کوفے میں ہو رہی تھی جب یہ بچوں کو لے کے دریا کے کنارے پہ گیا بادشاہ حسین اولاد کی زندگی کرے جب یہ بچوں کو لے کے جا رہا تھا کتابیں کہتے ہیں مسلم کے بچے نہ زمین پہ تھے نہ زین پہ تھے سارے رستے پہ یہ کبھی بڑے کی ظنفے اٹھاتا کبھی چھوٹے کی ظنفے اٹھاتا جریہ کے کنارے آکھے اس نے پھینکا بچوں پادشاہ حسین بیٹھوں کی زندگیاں کرے حسین کے ذکر کے لیے تیار کر رہے اور حسین کی ماں انہیں قبول کرے یوں دریا کے کنارے جا کے کوفے میں فجر کی ازان ہو رہی تھی میں جملہ پھر پھر لگا پھر بھو بیشاہ کوفے میں فجر کی ازان ہو رہی تھی اور ازان کے بیٹھوں کے چہروں پہ تماشے لگ رہے ہیں اس نے دریا کے کنارے پہ جا کے کھڑے کیے محمد اور ابراہیم کھڑے ہوئے ابراہیم کی آواز آئی تو ہمارے مامو عباس کا نوک کر رہا ہے تمہیں ایک دفعہ میرے مامو عباس نے کہا تھا یتیموں پہ ظلم نہیں کرتے یہ دیکھ کے کہنے لگا وہ مدینہ تھا یہ کنفہ ہے بڑے نے یہ بات کی چھوٹے کا جملہ پی نظر جائی سننا چھوٹا جوڑ کے ہاتھ رو کے کہتا صرف اتنا باتا تو جانتا ہے کہ ہم سہرہ کی اولاد ہیں کہتا جانتا ہوں تجھے پتا ہے کہ ہم علی کے بوتے ہیں ہم علی کے نوازے اور عقیل کے پوتے تو جانتا ہے اب حسین کے بانجے ہیں کہہ لگا یہ بھی جانتا ہوں چھوٹا رو کہتا ہے اتنا سب کچھ جانتا ہے قتل کیوں کر رہا ہے کہتا درہم کے لالش میں میں جملہ مقتل کا پڑھ لگا چھوٹا رو کہتا کتنے ملیں گے کہہ لگا دو ہزار درہم دو ہزار درہم کا نام آنا دھر رو کہ کہہ لگا بات میرے ہاتھ مجھے گھوڑے کی زین پہ پٹھا غلاموں کے دربار میں جا کے بھیج دیں اتنے تو وہ بھی دیں گے اگر غلام دنا کے نہیں بھیجنا چاہتا میں تیرے گھوڑے کے ساتھ پیتل چلتا ہو مجھے کوفے سے مکے لے جا وہاں میرا مامو عباس ہے میں عباس سے کہہ کے تجھے مدینے والی چگیر لکھنا کے دیتا ہو میں عباس سے کہہ کے تجھے کوفے کی چگیر لکھنا کے دیتا ہو اگر تو پھر بھی راضی نہ ہوا میں مامو حسین سے کہہ کے تجھے جنت لکھنا آم میرے ساتھ میں تیرے گھوڑے کے ساتھ پیتل چلوں میں حسین سے جنت لے کے دیتا ہوں یہ ملاؤں دے کے کہتا ہے جتنے مرضی بہانے کرو میں قتل کروں بڑے نے چھوٹے کے موں پہ ہاتھ رکھا رو کے کہنے لگا قتل ہے ہمارا یہ نہ منتے کر کہنے لگا چھپیر ایسے کر ہمیں دو رکعت نماز پڑھنے دے ازان ہو رہی ہے یہ دیکھنے لگا پڑھو اگر بچاتی ہے جو پانی پہ ہاتھ تھا تیرے کلیجہ پھٹے تو پھر ماتم کرنا یہ ملاؤں گھوڑا دوڑاتا ہوا قریب گیا اس نے دھوکر سے بچوں کا پانی سے ہٹا اس نے پاؤں مارا شہزاد ریت پہ گر گئے یہ ملاؤں دے کے کہہ لگا پانی سے وضو نہیں کرنا فضو کے پہانے پی نہ لو بہتے دریا میں ابو طالب کی اولاد نے ریت سے تیمم کیا پوری کائنات کا پانی جس زہرہ کا حق تھا اس کی اولاد نے بہتے دریا سے ریت سے تیمم کیا تیمم کر کے شہزادوں نے اللہ اکبر کہا شہزاد نماز پڑھتے رہے یہ تلوار تیز کرتا رہا شہزاد نماز پڑھتے رہے یہ تلوار تیز کرتا رہا ماتنی ہاتھ بھی اٹھانا اور سینہ بھی تیار کرنا اس کی تلوار تیز ہو گئی شہزادوں کی نماز ختم ہوئی یہ نماز ختم کرنے بعد تلوار کو اپنے سر کے اوپر سے لہراتا ہوا شہزادوں کے گر چکر لگانا شروع ہوا جیسے جیسے چکر لگا رہا تھا شہزادیں گھومتے جا رہے تھے چھوٹے کی آوازیں پہلے مجھے قتل کر بلاد کے سامنے باپ کو قتل نہیں کرتے بڑے کی آوازیں چھوٹا اولاد ہوتا ہے پہلے مجھے قتل کر باپ کے سامنے اولاد کو قتل نہیں کرتے جب ملاؤن کہتے تم دونوں میں اتنا پیار ہے ایک دوسرے سے پہلے قتل نہیں ہو شکتے چلو میں نے پانی والی حضر دھوری نہیں کی مدینہ والی حضر دھوری نہیں کی میں تمہاری یہ حضر دھوری کر دیتا ہوں اس نے دونوں کی ظلفے میں ایک ہی بار ہاں ڈالا ایک ہی بار سے دونوں کے سر تنسو جدا دیئے سروں کا جدا کرنے کے بعد اس نے لاشوں کو دریا میں بھینکا ایک کالے برکے والی بی بی دریا کے کنارے دور دور کے کہہ رہی تھی کوئی میرے لال نکالو اے کوئی میرے تریعہ سے بچے نکال دو او میرے مسلم گئی یتیم رکاؤ اگلے ایک منت کے لیے ایک منت کے لیے رکاؤ جب اس نے لاش دریا میں پھینکے سار اکٹھے کاٹے تھے جب پھینکے پہلے چھوٹے کا لاشہ دریا میں آیا چھوٹے کا لاشہ آگے جا رہا تھا بڑے کا لاشہ آیا چھوٹے کا لاشہ وہی پھر رک گیا جیسے ہی چھوٹے کی لاش بڑے کی لاش چھوٹے کے قریب گئی دونوں لاشوں نے ایک دوسرے کو باہوں میں لیا اس ملاؤں نے یہ منظر دیکھا یہ دریا کے کنارے میں تیر کمان میں ڈال کے لاشوں پہ تیر ہوا لاشوں پہ تیر ماغ نے شروع کیے اس نے سر ڈالے کھوڑے کی گردن میں پڑے ہوئے کپڑے میں سارے رستے میں مسلم کے بچوں کا لہو ٹپکتا رہا یہ سر لے کے گیا ابن زیاد کے دربار میں اس ملاؤں نے ابن زیاد کے دربار میں جا کے وہ جس میں کھوڑے کے کھانے کا سمار رکھتے ہیں نا کتابیں کہتی اس تھیلے میں تھے مسلم کے بچوں کے سر جب یہ دربار میں لے کے ابن زیاد نے کہا کیا ہے کہہ لگا وعدہ پورا ہو گیا دے مجھے اپنی مرضی کا آنام کہہ لگا کیا کیا کہہ لگا مار دیئے مسلم کے بچے ملاؤن تھا شاکیو القلب تھا اٹھ کے کھڑا ہوا کہہ لگا خدا تجھ پہ لانت کرے بچے مار دیئے کہہ لگا ہاں مار دیئے کہہ لگا میں نے تجھے کہا تک گرفتار کر قتل کیوں کی ہے کہہ لگا در تھا کہیں بھاگ نہ جائیں یہ ملاؤن دے کہہ لگا اب انام نہیں دوں گا اس نے اپنے سپاہی سے کہا وہیں لے کے جا جہاں مار کے آیا ہے وہیں پہ جا کے اس کا بھی سرطن سے جدا کر ابن زیاد کے سپاہی نے اس کو کریبان سے پکڑا اس کو لے کے دریا کے کنارے پہ آیا کتابے کہتے ہیں جب ابن زیاد کا سپاہی دریا کے کنارے گیا اس کو ریت پہ گڑے پڑے ہوئے لگائی دیئے یہ دیکھے گا نگا ملاؤن یہ نشان کس چیز کے ہیں یہ کمی نہ دے دے اب قتل کر رہے تھے ایریا زمین پہ رگڑے تھے رو رو کے کہہ رہے تھے آئی اس بابا تم سوچ رہے ہو کہ شہادت پڑھ دی تو میں نے ممبر کیوں نہیں چھوڑا اگلا جملہ سننا شہادت تک پڑھی جاتی ہے ممبر میں مسلم کے بچوں کی شہادت میں اصل شہادت آپ پڑھنے لگا ہوں سر ابن زیاد کے دربار میں تشت پہ رکھ کے ابن زیاد کے سامنے کیے گئے ابن زیاد دیکھے گا اگر در رگ رہا ہے مجھے پتول عذاب نہ آجا میرے اوپر اتنے چھوٹے بچے اسے کا دربار میں کوئی شپاہی یہ سر گھر لے کے جاؤ اتنا کہنا تھا ابن زیاد کے دربار کے اندر ایک کوفے کا علی کا چھپا ہوا شیعہ سیدے ہمرانی کہتا ہے میرا قلیجہ تڑھا میں ڈرتا ڈرتا ابن زیاد کے قریب کیا کہاں اگر تُو کہے سر میں لے جاؤں اسے کہاں لے جاؤں وہ کہتا جو ہی میں نے سر لینے کے لیے تشت پکڑنے کے لیے ہاتھ آگئے کیا جس سپاہی کی ہاتھ پہ تشتا اس نے مجھے تشت نہیں دی اس نے ہاتھ سے سر پکڑا میں نے پہلے کہا دا جو شہادت تم نے سنی ہے اس سے آگے جانے لگا وہ تو مقدر ہے تیرا تم آتم کرتا یا نہیں کرتا اس نے ہاتھوں سے جو سر اٹھائے جو ہی اس نے ہاتھ سے اٹھائے یہ کہتا میں ڈر گیا میں نے جلدی سے اپنے سر سے امامہ ہوتارا میں نے امامہ آگے کیا اس نے امامہ کے اوپر مسلم کے بچوں کے سر رکھے وہ کہتا میں نے اس کے سامنے تو امامہ ایسے ہی پکڑا تھا جو ہی دربار کے باہر گیا میں نے سینے سے لگا کہنے لگا تمہاری ماں تمہارا مرنہ نہ دیکھتی بچوں کے ذرزین سارے رستے اس نے لہو کا ایک کترہ کوفے کی گلی پہ نہیں گرنے دیا بابا جی امامہ کٹے ہوئے سر ایسے ایسے نہ سبھے نیچے ہاتھ جو لہو کے کترے گر رہے تھے نا وہ یوں ہاتھ میں لیتا جب ہاتھ بھر جاتا اپنے موہ پہ ملتا بچوں کے سر گھر لے کے گیا سوجہ کھانا بنا رہی تھی سوجہ نے اس کو دروازے سے آتا کہتی کئی بار کا ہے گوشت لینے جائے تو کپڑا لے جائے یہ دے کے کہتا ہیا کر گوشت لیں اوہ مشلم کے بچوں کے سر ماتم کا حق ادا کرو ماتم کا حق ادا کرنا مجھے ان شہزادوں کی شہادت سے پیار ہے اپنی جوانی سے زیادہ اللہ درجات بلند کری میری والدہ کے وہ کہا کرتی تھی میں نے بی بی رکیہ سے مانگے تھے دو بیٹے میری ماں ساری زندگی کہتی رہی تم ہو لاہور والی بی بی کی اتا میں نے شہزادی سے مانگ کے ان بچوں کی شہادت مانگی ہے گھر لے کے آیا گھر آ کے سوجہ نے دیکھا کیا کہتا مسلم کے بچوں کے ساتھ باوہ دی ہاں سے کھانے کا پرتن گر گیا روکتی تُو نے مانے کہتا حسین کی قسم میں نے نہیں مارے مارے حارس نے تھے کہتی سر تجھے کیوں ملے کہتا ڈر گیا تھا ابنے زیاد اس نے کہا سر کوئی لے جاؤ میں لے آیا دروازہ بند کیا شوہر اور بی بی کوفہ کا محول آئی اس تحواز میں سسکیاں لے کے روئے زوجہ سے کہتا سر دھو دے اس نے اپنے گھر سے ایک صاف برتن لیا پہلے رکھا بڑے کا سر شوہر پانی ڈال رہا تھا سر پہ رید لہو چہرے پہ تماشوں کے نشان سر دھویا زلفے سیدھے کی بڑے کا شہرہ دے کے کہتی ہے ہو بہو حسین ہو بہو حسین بڑے کا سر دھویا قرآن کے ساتھ بڑے کا سر رکھا پانی لیا چھوٹے کے چہرے پہ جیسے ہی چھوٹے کا چہرہ صاف ہوا شہزادے کے چہرے پہ تماشے کا نشان دیکھا روگ کے دیے کاش تیری ماں مرگے لہتی اور تیری چہرے پہ یہ نشان ہاتھوں پہ ہاتھ سار ماتم کے لیے ستہ پڑھنے لگا روکتی ہو بہو عباس بڑا لمبا مضبون ہے بھے جھوڑا جہاں قرآن رکھے تھے نا بلندوں پہ وہاں سر رکھے تھے دونوں میاں بیوی جیسے نمازی تشاہد ایسے بیٹھ کے رونا کیوں بیوی زارہ ہمیں معاف کر دے نا شہزادی تیرے بچوں کے سر ہمارے گھر ہیں اے حسین مولا کاش ہم تیری نسرت کے قابل ہوتے یہ پوری رات روتے رہے شہر کی آنکھ لگ گئی ہے زمین پہ سو گیا آدھی رات کو اس کی زوجہ نے کانتا پکڑ کے ہلایا رو کے کہتی ہو جڑ گئے بچوں کے سر اس جگہ پہ نہیں ہے دیکھ گلوہ میں نے تجھے کہا تھا قیمتی سر ہے انہوں نے قرآن والی جگہ دیکھی خالی نظر آئی شہر نے کمرے کا دروازہ کھولا ایک کالے بھر کے والی بی بی سوہین میں بچوں کے سر ہاتھوں میں لے کے کہہ رہی تھی یہ قریب اگر بی بی یہ سر مجھے دے دے آواز آئی پرتا کر میں حسین کی ماں فاطمہ تیرے گھر آئی اور میرے مسلم کے بچوں کے سر اور تیرے گھر میں موسیقی موسیقی